بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت چاند سے مار دینا چاہتے ہیں اس حصلے میں وہ کوئی بھی عربہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن کارکنوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسے واقع پر احتجاج کریں لیکن پورامن طریقے سے احتجاج کریں اور ابھی یہ جو فوجی تنسیبات جلائی گئی اور بہت سارا نقصان ہوا مختلف شہروں کے اندر کور کمانڈر لاہور کے گھر کو نظریات اشکیا گیا جی ایچ کیو کے دروازے توڑے گئے اور اسی طرح مختلف مقامات پر اسکری بینکس اور پولیس کی گاڑیاں اور اسی طرح کی اور سرکاری تنسیبات کو نقصان پہنچائے گیا اس کے اوپر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر غیر جانب دارانات تحقیقات کرائی جائیں تو ساری اقائق سامنے آ جائیں گے شرط یہ ہے کہ غیر جانب دارانات تحقیقات ہونی چاہیے دوسری طرف حکومت ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی والے انوال تھے اور پی ٹی آئی والوں کو یہ گرفتار کر کے ان سے یہ تحقیقات کی جائیں گی کہ وہ اس جرم میں کیوں شریک ہوئے یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے جو بے خواہ ہیں دوست ممالک ہیں وہ اپنے تحقیق کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جس ایسی طور پر زیادہ سختی ہو گئی ہے اس کے اندر اور دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ان کو دور کیا جائے اس حصہ میں سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے ایک رابطے کی کوشش کی جو بھراور نہیں ہو سکا اور اسی طرح متردہ عرب امارات کے فرماروا محمد بن زید نے ارمی چیف کو ایک بڑی تفصیلی کال کی جس کے اندر بامی دلچسپی کی امور کے ساتھ ساتھ بامی فوجی تاون کے امکانات پر تفصیل سے بات کی گئی لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر سیاسی فضاء کو بیتر بنائے جائے اور مذاکرات کا جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے تو ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کوئی زیادہ گرم جوشی کا مزارہ نہیں کیا اور ان کو کوئی جواب نہیں دیا تو یہ کوششیں ہیں سعودی عرب کی اور متعدار عربہ مہارات کی دوسری طرف جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر بلوے کی ذمہ داری عمران خان پر آئید ہوتی ہے ان کی انسٹرکشن پر یہ کام کیا گیا اور جتنے لوگ انوالتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اب یہ جو تشدد اور سختی اور ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے کا جو رجحان ہے یہ دن بدن اس میں تیزی آ رہی ہے اور پھر پی ٹی ایم نے جلسہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا لیکن دھرنا یہ صرف ایک دن کا تھا بہرحال جیجو آئی نے بڑی افرادی قوت اکٹھی کی اور مولانا نے پوری طرح چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جیجز کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبوک دوش ہو جائے اب ذراعی یہ کہہ رہے ہیں سیسی ذراعی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی ایم کی اس جلسے کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو الیکشن کمیشن کی نظرستانی شدہ ذرخاص تھی جو تاہر کی گئی تھی اس پر انہوں نے کوئی زیادہ جذبتی ریمارکٹ نہیں دیئے بلکہ اس کی لئے فریقین کو نوٹسز کر دیئے اور تیس مئی کو اس کی سماعت رکھ دیئے اس کا مقصد کیا ہے کہ جی اس کا جو سیسی پارہ ہے اس کو لو کر دیا جائے گا اس وقت تک لو ہو جائے گا اور فریقین جو ہے وہ شاید کسی نتیجے پر پہنچ جائے جبکہ دوسری طرف انہوں نے پی ٹی آئی اور حکومت سے یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کر کے کوئی حتمی شکل دیں اپنے مذاکرات کو جس کے نتیجے میں انتخابات پر اتفاق رائے قائم کر لیا جائے جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل سید علی زفر نے واضح طور پر سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا کہ اب جبکہ ہماری قیادت گرفتاریوں اور مقدمات کے نرگے میں ایسے میں مذاکرات کا کوئی محول نہیں ہے اور نہ ہی ہم مذاکرات کریں گے اور یہی بات عمران خان بھی کرے کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے سڑکوں پر فصلہ ہوگا اب سڑکوں پر آنے کے لیے ظاہر ہے کہ اب تین ہزار سے زائد تو صرف لاہور کے اندر پی ٹی آئی کے ورکر گرفتار ہو چکے ہیں اور اسی طرح مختلف شہروں کے اندر بھی گرفتار ہوئے ہیں لاہور کے اندر لیبرٹی چوک سے دس مئی کو سترہ خاتین کو گرفتار کیا گیا چن میں سے پندرہ کو رہا کر دیا گیا لیکن دو کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ایک سنم جعوید ہے اور دوسری تیبہ ہے دونوں کو چوہنگ تھانہ کے اندر رکھا گیا ہے اور وجہ نہیں بتائی جاری کہ کس مقصد کے لیے ان کو انگیج کیا گیا ہے اور ان سے کیا باز پرس کی جاری ہے جبکہ سنم جعوید کے خاند نے باقیدہ درخواست دی اور عدالت کے اندر اور وہ کہا کہ یہ سراسر وغیر کسی کیس کے گرفتاری جو ہے یہ ناجائز ہے تو دیکھیں اس کے اندر عدالت کی افیصلہ کرتی ہے اور تھانے والے جو ہے وہ ابھی تک تو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے ایسے علاق میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوائلیں کہ اگواہ والے ان کی پوزیشن ہیں اور وہ بلکل گھم ہیں ان کا کوئی پہ کوئی رپورٹ نہیں ہے نہ تھانے کے اندر اور والات کے اندر تو یہ حالات چل رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک دم اٹھاتی ہے اور کیا ملٹری کورٹس کے اندر یہ مقدمات قائم ہوں گے یا جنرل عدالتوں کے اندر ہی یہ مقدمات قائم کیے جائیں گے اور ان رہنماؤں کو ان کا ہی سامنا کرنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلے بھی